اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گا تو پھر کیا چیز کام آئے گا اللہ سے استثناء فرما رہے ہیں مگر جو اپنا دل پیش کرے گا خدا کو کیسا دل بھلا چنگا سلیم مانے بھلا چنگا دل بھلا چنگا سمجھ رہے ہو یہ تو کچھ شاید آپ لوگوں زبان سے قریب ہو ہم ہندوستان میں بھلا چنگا دل لیکن اب بھلا چنگا دل کیسے ہوگا اس کی پانچ تفسیر کی اللہ معلوسی ہے سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے پندرہ جلدوں میں عربی زبان میں تفسیر کی ہے اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں بقول اللہ معنور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پوری دنیا میں اس سے بڑی تفسیر عربی زبان میں نہیں ہے اختر اس کا حوالہ پیش کرتا ہے وہ تفسیر جو ہے اس کو نوٹ یہ کیسے بار بار سنتے رہو یہ دل بھلا چنگا جو قیامت کے دن ہمارے نجات دوزخ سے نجات دلائے گا وہ بھلا چنگا دل کے لئے پانچ تفسیر ہے کہ کون سا دل بھلا چنگا ہوگا جو ہمیں جنت میں لے جائے گا دوزخ سے بچائے گا اس کی پانچ پانچ شرطیں ہیں پانچ بات جس کو حاصل ہو جائے گی تو اس کا دل بھلا چنگا اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا اس کا ریزلٹ جو ہوگا بلکل سست ڈویزن ہو جائے گا اب نمبر ایک دیکھ لو سمجھے ہیں بھائی جنت جانے کے لئے سمجھ لو یہ پانچ نسخہ ہے قلب کو سلامتی دینے والا نمبر ایک قلب سلیم ہواللزی صاحبہ یرشد ینفقو مالہو فی سبیل اللہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے شادی بیعہ میں لاکھوں لاکھوں تکہ خرچ کرتا ہے لیکن جب مسجد کی دری پھڑ جائے امام کی تنخاہ کی ضرورت ہو کوئی یتین کی ضرورت ہو کسی بچی کی غریبی سے شادی نہ ہو رہی ہو تو وہاں پر مالدار آدمی خرچ کرتے ہوئے ہمت نہیں کرتا لیکن شادی بیعہ میں بیٹا کی شادی میں لاکھوں لاکھوں کھانا کھلا رہا ہے اور گورو کا گورو کٹ رہا ہے بیل گائے بھینس خوب کہتے ہو کھلاتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکالتے ہوئے اس کو ہمت نہیں ہوتی لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے ایک شرط ہو گئی نہ بھائی نمبر دو شرط صاحب القلب السلیم کس کا دل بھلا چنگا ہے ہواللذی یرشدو بنی ہی الالحق جو اپنے اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے آپ سوچئے کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف حکومت کے خلاف کسی کا بیٹا جلوس میں جاتا ہے تو بابا روتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے کہ تم ایک ہی بیٹے ہو ابھی گرفتار ہو جاؤ گے ڈنڈے لگ جائیں گے کہیں گولی نہ لگ جائے تو دنیاوی دوزخ دنیاوی تکلیف کے لیے تو آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو کہ ان کو کوئی مسئبت نہ آ جائے دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کیوں غم و فکر اور چنتہ نہیں ہوتی اگر اگر اس کو بیماری ہو جائے تو رات دھر ہوتا ہے اببا اور اممہ اور بڑے سے اچھے اچھے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا وشیار دیکھتا ہے سینوہ دیکھتا ہے اور تیڑیوں کے چکر میں پھرتا ہے نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکاة ہے نہ حج ہے پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنت کوئی جج ہے تو اس وقت میں جس کو غم نہیں ہوگا اس کا دل بھلا چنگا نہیں ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی خود روئیں دو دو رکعت پڑھ کر یا اللہ میری اولاد میرے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے اور اگر وہ نہ بنے تو اللہ والوں کے پاس لے جاؤ ان کو جس سے بیماری جسمانی میں ہسپٹل آپ لوگ لے جاتے ہوگا نہیں بچوں کو تو جو غفلت روح کی بیماری ہے کہ وہ اللہ کا نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا ایسے لڑکوں کو عالموں کے پاس بزرگوں کے پاس لے جاؤ تبلیغی جماعت میں چلے پر بھیج دو جو بھی طریقہ جتنے اپائے ہیں کوئی اپائے مت چھوڑو کہ جس سے وہ نالائق رہیں بھلا چنگا دل کہلائے گا پس قلب سلیم کی تعریف کیا ہوا قلب کی وہ صاحب القلب السلیم اللذی یرشیدو بنیہی اللہ حق جو اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے اببہ ہر سال حج عمرہ کریں تحجد میں خوب پڑھیں اور بیٹا جو ہے کیا کھیلے تاش نشا کرے نماز روزہ نہ کرے اور باپ کو غم نہ ہو دوستو سوچنے کی بات ہے یا نہیں اس لئے ان کو پیر پکڑو ان کو پیسہ دو مچھائی کھلاو کہ چلو خانقاہ میں چلو کوئی اللہ والے کے پاس تم کو لے چلتے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے پتلون پہن کر نماز بھی نہ پڑھیں ان کو بھی لاؤ انگریزی بال ہو پیجامہ پتلون ٹکھنے سے چھپا ہو ہم کچھ نہیں کہیں گے حقیل امت تھامی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن داڑھی والوں میں نیک بندوں میں لاؤ تو سہی انشاءاللہ تعالی وہ دل بدل جائے گا مزاج بدل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے کہ نیک بندوں کے اندر اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا اس کی قسمت اللہ بدل دیتا ہے تغبیر بدل دیتا ہے نالائق کو لائق بنا دیتا ہے کیا مولانا رومی کی خبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے زیتو کس گشتا جانے نہ کسان اے خدا بہت سے نالائق بندے آپ کی رحمت سے لائق ہو گئے اے زیتو اے زیتو کس گشتا جانے نہ کسان اور دست فضل تست در جہاں رسان اے خدا آپ کی رحمت سے بہت سے نالائق لوگ لائلک بن گئے ولی اللہ بن گئے جو دانہی مناتے تھے شراب پیتے تھے اور وہی شخص جا کر کے تھانہ بھون میں جگر مراد آبادی آل انڈیا شاہ اس نے کہا حضرت توبہ کرا دو اور میرے لئے دعا کر دو کہ میں شراب چھوڑ دوں دانہی رکھ لوں حج کراؤں اور ختم ایمان پر ہو جائے ایک اللہ والے کا ہاتھ اٹھا جو بڑے بڑے حافظ جی حضور پیر جی حضور حضرت مولانا فرید پوری شمسل اقنی بڑے بڑے علماء کا جو پیر تھا اس کے ہاتھ اٹھ گئے بس دعا قبول ہو گئی اللہ والوں کی دعا معمولی نہیں ہوتی یاد رکھو آپ کا پیارا بچہ اگر کہہ دے زد تو آپ باہ مان جاتا ہے اللہ والوں کے زد اور رب بھی مان جاتا ہے واپس آئے شراب چھوڑ دی یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا جگر صاحب تھوڑا سا پی لیا کرو شراب نہیں تو مر جاؤ گے تو فرمایا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا کہا دس سال اور جی جاؤ گے کہا دس سال جینے کے بعد جب مروں گا شراب پیتے ہوئے تو میں اللہ کا غصہ پہر ازاد کے ساتھ جاؤں گا اس سے بہتر ہے کہ جگر کو ابھی موت آ جائے کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں شراب نہ پینے سے اگر ابھی جگر کو موت آتی ہے تو میں اللہ کے رحمت کے سائے میں جاؤں گا مجھے لئے اپنی موت کو لبے کہتا ہوں مجھے نہیں زندگی ایسی زندگی مجھ کو نہیں چاہیے میں ایسی زندگی پر لانت بھیجتا ہوں کہ میں اپنے پالنے والے اپنے پیدا کرنے والے اپنے مالک کو ناراض رکھوں یہ اللہ والوں کے پاس جانے سے ایسا ایمان ملتا ہے شراب چھوڑ دی اللہ نے اچھا بھی کر دیا پھر حس کر آئے حس کر کے جو آئے ایک مٹھی داری پوری ممبئی سے میں دیکھا اپنی داری آئینے میں ایک مٹھی پوری فوراں یہ شیر کہا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا تو ظالم نے کیا شیر کہا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا کیا مطلب کافر کی معنی یہاں کافر نہیں ہے یعنی اب پیارہ ہو گیا اللہ کے نبی کی شکل میں آ گیا اللہ کے پیارے کی شکل میں آ گیا جو پیارے کی شکل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیارہ بھی بنا دیتا ہے پہلے اسٹرکچر بنتا ہے پھر روح آتی ہے جب پیاروں کا اسٹرکچر بن جائے گا تو اللہ والوں کی پیارے بندوں کی روح بھی آ جائے گی جب گدھے کا اسٹرکچر ہوتا ہے تو گدھے کی روح آتی ہے کتے کا اسٹرکچر ہوتا ہے تو کتے کی روح آتی ہے جب اللہ والوں کی ہم اسٹرکچر شکل بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی اپنے پیاروں کی روح ڈال دے گا کبھی ایسا دیکھا کہ کتے کا اسٹرکچر کتیا کی پیٹ میں اس میں انسان کی روح آ جائے کبھی سنا کی گدھے کی پیٹ میں اس کے اندر کسی انسان کی روح آ جائے تو جب ہماری شکل نافرمانوں کی ہوگی تو اللہ والوں کی روح کیسے آئے گی اس لئے دوستو پیزامہ ٹکھنے سے اوپر کر لو ایک مٹھی داری کا ارادہ کر لو ساری دنیا آپ کو پاگل کہے آپ بہت بہت شکم پاگل بننے کے لئے تیار ہیں دنیا پاگل کہے مگر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر وہ ہم سے خوش ہے تو سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے دو شرطیں ہو گئی خلو سلیم کی دو شرطیں ہو گئی نا بھائی نمبر ایک جو مال خبز کرے اللہ کے راستے میں نمبر دو جو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی پوری جان توڑ کوشش کر دے روئے بھی اللہ والوں سے دعا کرائے اور اللہ والوں کے پاس لے جائے ان کو سمجھا کے جھا کے مٹھائی گے خلا کر ہاتھ پیت جوڑ کر جیسے بیماری میں اگر علاج نہ کر رہا ہو اور اس کو زخم ہو گردہ خراب ہو رہا ہو تو آپ ہاتھ جوڑتے ہیں ہاں نہیں یا بیٹی کی بات مان جاتے ہیں بیٹا کہے اب ہم نہیں دعا کریں گے وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ بیٹا تو مر جائے گا تو میرا ایٹھی بیٹا ہے خدا کے لئے اللہ کے لئے ہاتھ جوڑتا ہوں چل اللہ آتھ خطال میں تو ایسی اللہ والوں کے پاس جاؤ یہ روحانی بیماریوں کے غفلت کی بیماریوں کے اللہ والوں کے صحبتیں یہ روحانی ہاسپٹل ہیں ان میں ایڈمٹ کراؤ انشاءاللہ دیکھو کیسے ہو گئے دیکھ لو جگر صاحب کا حال نمبر تین شرط تین شرط کی تیسری کیا ہے تیسری شرط یہ ہے صاحب القلب السلیم ہو اللذی یکون محفوظا من غلقت الشہوات جن سلیم بھلا چنگا اس کا ہے جس کے دل میں شہوت بری خائد غالب نہیں ہوتی اتنی خائد تو رہتی ہے کہ جس سے اپنی بیوی کا حق ادا کرے مگر وہ خواہش اس پر ایسی غالب نہیں ہوتی کہ اپنی بیوی میں اور دوسرے کی بہو بیٹی میں فرق نہ کرے سڑکوں پر جا رہا ہے سب عورتوں کو لڑکیوں کو کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کسی کی بہو یہ ظالم شخص ہے آنکھوں کا زنا کر رہا ہے وہ بے خوف انٹرنیشنل بے خوف ہے جو یہ کہتا ہے میں نے کچھ لیا نہ کچھ دیا صرف دیکھ لیا اور دیکھنے کو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ زن اللہ آئین نظر جو نظر بازی کرتا ہے آنکھوں سے زنا کرتا ہے ایسا حصص ولی اللہ ہو چکتا ہے خانقاہوں میں گول گول توپیاں پہنے سے اور تزویر ہاتھ میں رکھنے سے اس کے بہوجود بے بردہ اور نظر سے بچانا نہیں توفیق ہے تو یہ ولی اللہ ہو جائے گا تزویر پہنے سے بتاؤں گئی جو آنکھوں سے زنا کرتا ہے ولی اللہ ہو جائے گا اللہ کا پیارا ہوگا اس لئے دوستوں صرفوں پر نکلو جان کی بازی نیت کر کے چلو باوضو چلو نیت کر لو کہ اے خدا میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا چاہے میری جان بھی اگر نکل جائے نہ دیکھنے سے تو میں جان دے کر آپ پر شکریہ آدھا کروں گا اور نہ دیکھنے سے کتنے ہی تکلیف ہو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت کا وعدہ ہے کہ جو نظر بچائے گا دل پر تکلیف اٹھائے گا اس کو ایمان کی مٹھاس حلاوت ایمانی دے گا محدثین لکھتے ہیں کہ حلاوت ایمانی ایمان کی مٹھاس دینے کے بعد اللہ پھر اس کو واپس نہیں لیتا بچاہی اتیہ ہے شاہ کو اپنے اتیہ سے واپس میں غیرت آتی ہے لہٰذا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا ملالی خاری کے عبارت ہے شرح مشکات کی حلاوت ایمانی ملنے کے بعد پھر واپس نہیں اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا آج سڑکوں پر نظر بچا کر عورتوں سے اس ٹیشن پر ائرپورٹ پر سڑکوں پر نظر بچا کر اپنے ایمان پر خاتمے کا انتظام کر لو حلاوت ایمانی کھالو اے آنکھ کی مٹھاس دے دو نہ دیکھو لیکن اللہ کی محبت کی مٹھاس لے لو دل کی مٹھاس بسارت لے کر بصیرت دے دیا اللہ مائم نے قیم جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے کہ بسارت آنکھوں کو حکم دے دیا کہ عورتوں کو مٹ دیکھو لیکن دل میں مٹھاس عطا کر دیا اپنے کیا گیا ایک مردہ لاش سے اپنے نظر بچایا خالقِ حسن اور خالقِ کائنات دل میں مل گیا میرا شہر ایک ہے مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالقِ جنت لیے ہوئے مانا کی میر میر صاحب میرے ساتھی ہیں مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالقِ جنت لیے ہوئے جنت کا پیدا کرنے والا دل میں آ جاتا ہے واللہ میں عرض کرتا ہوں مسجد کے اندر اختر قسم کھا کر یہ کہتا ہے اتنا مزا آئے گا اللہ کے نافرمانی سے بچنے میں نظر کو بچانے میں اللہ والا بننے میں جب دل میں اللہ آئے گا تو جنت کا مزا اس سے زیادہ آپ کو یہی مل جائے گا یہ بتاؤ کہ جنت کا مزا زیادہ ہے یا اللہ کا مزا زیادہ ہے تو جب اللہ دل میں یہی مل جائے گا انشاءاللہ جنت سے زیادہ مزہ پا جاؤ گے مگر ایک مزہ یہاں نہیں ملے گا وہ جنت ہی میں ملے گا وہ اللہ کا دیدار ہے وہ دیدار ہے یہاں نہیں دیدار آہ یہاں آخ میں آخ میں طاقت نہیں جہاں اللہ کو دیکھ سکے یہاں آخ بنائی جا رہی ہے پٹی وہاں کھولی جائے گی انشاءاللہ تین شرطیں ہو گئیں چوتھی شرط کیا ہے صاحب القلب السلیم ہوا اللذی صاحب القلب السلیم ہوا اللذی یہ کون قلب ہو محفوظاً انہیل قائد الباطلہ جس کے دل میں برے برے عقیدیں نہ ہوں قبروں کو دینے والا نہ سمجھے کی قبروں پر سردہ کر رہا ہے اوہ بابا ہم کو بچہ دے دو اوہ بابا ہم کو مالدار بنا دو یہ بتاؤ قبر والے دیتے ہیں اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے خدا فرما چکا قرآن کے اندر خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو ویمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ والوں سے اللہ مانگو یہ بتاؤ کباب والوں سے کباب مانگتے ہو یا کپڑا خریدتے ہو اور کپڑے والوں سے کپڑا لیتے ہو یا مٹھائی مانگتے ہو اور مٹھائی والوں سے مٹھائی مانگتے ہو یا کپڑا مانگتے ہو تو اللہ والوں سے کیوں نہیں اللہ مانگتے ہو اللہ والوں سے اللہ مانگو کہ اللہ کیسے ملا آپ کو ہمیں بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ملتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات پانچویں شرط یہ ہے جو آخری ہے بس اب مضمون ختم ہو رہا ہے بیان ختم ہو رہا ہے یہ ملاقات دیکھو جب ہر سال یہ سمجھتا ہوں یا اس سال کے بعد پتہ نہیں میں اگلے سال آؤں گا یا نہیں کیونکہ اتنی عمر زیادہ ہو گئی زندگی کا کیا بھروسہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے ایسا وقت ملے نہ ملے اس لئے غنیمت سمجھو پانچویں شرط یہ ہے یہ تفسیر سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ جس کا دل میں اللہ ہی اللہ ہو اور کچھ کبار نہ ہو کوئی دنیا کی چیز نہ ہو دل میں کیا ہو اللہ ہی اللہ ہو ہاتھ میں پیسہ ہو دل میں نہ ہو بیوی بچے سب دل کے باہر دل میں اللہ ہی اللہ ہے جس کو خادہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میرا ہو جائے خادہ صاحب ہمیشہ اللہ اللہ جب ذکر کرتے تھے تو یہ تین شیر پہا کرتے تھے جو اس کی تفسیر ہے جو پانچویں نمبر میں نے بیان کیا کہ قلب سلیم اس کا ہے جس کے دل میں صرف اللہ ہو اور غیر اللہ نہ ہو غیر اللہ سے اس کا دل پاک ہو جائے تو خادہ صاحب فرماتے ہیں یہ تین شیر اپنے ذکر میں پہا کرتے تھے دل میرا ہو جائے ایک میدانِ ہو دیکھو آنکھ نہ بند کرو نتوبہ بھومیر مدھے نیند والی شکل بنانے سے نیند آ جائے اللہ والوں کے شکل بنانے سے اللہ مل جاتا ہے تو سنیے خادہ صاحب کا تین شیر آپ لوگ بھی جب ذکر کیا کرو تو پہلیا کرو نہ ہو تو کیسٹ لے لینا اس کیسٹ سے نوٹ کر کے یاد کر لینا وہ شیر کیا ہے دل میرا ہو جائے ایک میدانِ ہو حالتِ ذکر میں پڑتے تھے بہت بڑے اولیاء اللہ شمار ہوتے ہیں ہمارے شیخ شاہاب رہا حفظہ حال دعواند ورکاتہ تم کہے شیخ تھے وہ مسلح مربد دل میرا ہو جائے ایک میدانِ ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو دل میرا ہو جائے ایک میدانِ ہو سننا کا کچھ نہ ہوا تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے عابو گل یعنی میرے جسم میں بدن میں شریر میں سوائے پانی و مٹی کے پانی و مٹی کی جگہ درد دل ہو درد دل ہو درد دل اور میرے تن میں بجائے آب و گل اور میرے شریر میں پانی مٹی کی جرح ہے اللہ درد دل بھر دے اپنی محبت کا درد دے دے دل جو اولیاء اللہ کو ملتا ہے کافروں کو نہیں دیتا خدا درد اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بلکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بلکل ہی اٹھ جائے نظر اور تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر تو اللہ یاد آئے سورج دیکھوں تو اللہ یاد آئے چاند دیکھوں تو اللہ یاد آئے بچہ دیکھوں تو یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ اولاد دی ہے بیوی دیکھوں تو اللہ یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ بندی دی ہے کھانا کھائیں تو اللہ یاد آئے یہ کھانا میں وہ سس سمائے رزق حکم ممات و عدون آسمان سے اللہ نے یہ رزق بھیجا ہے پیٹ بنانے والے نے پیٹ کیلئے روٹی بھیجی ہے جب ٹوپی پہنو تو سوچو جس نے سر بنایا تھا اس اللہ نیاد ہمیں ٹوپی بھی پہنا دی ہر وقت جدر دیکھو اللہ ہی اللہ یاد آئے مگر یہ کیفیت انشاءاللہ اہلاللہ کے ساتھ رہو اس دن اپنی جوتیاں اٹھاؤ دنیا میں جتنے والی اللہ ہوئے ہیں پہلے کسی والی اللہ کے ساتھ رہے کوئی دیسی عام لنگل عام نہیں بنا جس نے لنگل عام کی علم اور صحبت نہ اٹھائی ہو بس یہی آخری بات کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ دنیا سے ایک دن مرنا ہے یا نہیں یہ باڑی اور باشا اور مال بچہ بچہ جائے گا ساتھ میں پھر کیوں نہ ہم اللہ کو لے کر ساتھ جائیں نفع میں رہیں گے یا نہیں زمین پر اللہ کو حاصل کرلو نماز روزہ حج زکاة اور اللہ کی یاد اور اللہ والوں کے شعبت سے سب کے سب آج ارادہ کرو کہ آج سے ہم سب لوگ ولی اللہ بننے کی کوشش کریں گے اللہ والا بننے کی کوشش کریں گے اور بتاؤ گناہ خراب چیز ہے اچھی چیز گناہ خراب چیز ہے تو خراب چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں اچھا جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے بس آج ارادہ کر لوگ اس سارے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک سانس میں ہم ناراض نہیں کریں گے ہر سانس جتنی ہے اس کا خالق مالک جو ہے اسی کو راضی کریں گے اب دعا کرو ہے خدا ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین اتا فرما دے اپنی ایسی محبت دے دے کہ ہماری زندگی کی حرساس آپ پر قربان ہو جائے آپ پر بدہ ہو جائے اور اے خدا ایک سانس میں ہم آپ کو ناراض میں کریں یہ دعا ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے آپ سب کے بچوں کے لئے ہمارے خاندان کے لئے آپ سب کے خاندان کے لئے سارے عالم کے مسلمانوں کے لئے میرے جو دوست یہاں دھالکا نگر میں موجود نہیں ہیں وہ امریکہ لندن کناڈا جنوبی افریقہ جہاں بھی ہوں اللہ سب کے حق میں اس کو قبول فرما لے اور سارے عالم اسلام کو امن و آفیت نصیر فرما دے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دے توفیر دے اور اللہ والا بننے کے لئے پتہ ارادہ کر دے ہم آپ پر جان دے دے مگر آپ کو ناراض نہ کریں اے خدا آج اختر کی تردیسی ہے مسافر کی دعا آپ قبول فرماتے ہیں حدیث میں وعدہ ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اے خدا اختر مسافر ہے آپ کی رحمت سے میری دعاوں کو قبول فرمالے سب دھالکہ نگر والے جتنے بیٹھے ہیں تو دور دور شائع ہیں سب کو اللہ والا بنا دے نیک اللہ بنا دے اور جو مسجد میں نہیں آئے محلے میں ہوں جمعہ نہ پڑھنے آئے ہوں اللہ ان کے لئے بھی ہماری دعا قبول فرمالے اور ساری زندگی بھر کی دعا کو قبول فرمالے وآخر و دعا آنا اور الحمدللہ جتنے بیمار والد جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفاعتہ دیں ہمارے بیماری کو مولانا عبد المجید صاحب کیاہ کے روشنی عطا فرمائے جتنے بیماروں کو سب کو بیماروں کو اللہ شفاعتہ دے وصل اللہ علیہ نبی کریم آمن یا رب العالمین